ہارٹ اٹیک اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور ایک ایسی رساج سامنے آئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر آپ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر انسٹرکشن سانٹیسٹ نے اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ آخر ہارٹ اٹیک کی ذمہ دار کون سی چیز ہے اور اس کو گھر میں رہ کے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے ایک ریسارچ کی گی جس میں انہوں نے کچھ چوہے لیے اور ان چوہو کو جرم فری انوارمنٹ میں رکھا گیا یعنی ان کو ایسے معول میں رکھا گیا جہاں بلکل جرسیم کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا اور ان کو جو خوراک کھلائے گی وہ بھی ایسی خوراک تھی یعنی دنس فور تھی پراسس فور تھی جس میں بلکل بھی جرسیم نہیں تھے تو اس سے ان کی گروت تو ہو گئی لیکن ان کی گروت سٹنٹرڈ رہی مطلب یہ کہ ان کے جو آرگن تھے جیسے کہ لیور، ہارٹ، لنگز یا گھٹ ویرا سائز میں کم تھے اور جو نظام انہیزام کے اندر بکٹیریا تھے ان کی تعداد بھی کافی زیادہ کم تھی اور جس طرح ایک عام چوہے میں بکٹیریا ہوتے ہیں اس طرح کے مہترو آرگنزم اس میں نہیں تھے اس کی وجہ سے ہوا یہ جو گھٹ تھا اس میں سوزش انفلمیشن پھیل گئی اور اس انفلمیشن نے ٹریگر کیا جو آلٹریز تھی جو بلیڈ ویزل تھی ان کے اندر پلاک فارمیشن ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پلاک بنتی کیوں ہیں بیسیکلی وہ کیلشم جس کا کام ہے ریپیر کروانا آرٹریز کو اور سٹیبلیٹی کروانا وہ خون سے نکل کر ان آرٹریز کی دیواروں کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اپنے ساتھ فیرات اور کولیسٹرول کو ملا کے یہاں پہ پلاک فارمیشن بنا دیتا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ختم کون کرتا ہے تو اس کا ریسپانسی بالہ ہے ویٹامن کے ٹو ویٹامن کے ٹو کا کام یہ ہے کہ یہ اس پلاک فارمیشن کو ختم کرواتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویٹامن کے ٹو ہم کہاں سے لے سکتے ہیں کم ٹو کلوزر ویٹامن کے ون ہم سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں سبز پتوں والی سبزیوں سے کروسی فریس لیجیٹیبل یا انڈے کی زردی سے یا گراس فیڈ میٹ سے یعنی وہ جنوار جو نیچرل محول میں رہ کے گاز کھا کے پروان چڑھے ہو ان کے گوشت سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے اب ویٹامن کے ٹو ہماری باڈی کے اندر جب جاتا ہے تو کچھ بکٹریا مایکرو آرگنزم اس کے پراسس کے بعد یہ ویٹامن کے ٹو میں کنوارٹ ہو جاتا ہے تو ویٹامن کے ٹو کا کام ہوتا ہے اس جو آرٹ آرٹر ہے جو آرٹیس کے اندر بن جکی ہے اس کو کلین آؤٹ کرنا ویٹامن کے ٹو کو ابزارب کران کراتا ہے تو ویٹامن کے ٹو کو ابزارب کراتا ہے ویٹامن دی تھری تو آپ نے اپنی خوراک میں ویٹامن ڈی تھری بھی شامل کر لینا ہے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے آرٹریز کے اندر ٹارٹر جم چکی ہے تو اس کے لیے کافی مینگر ٹیسٹ آتا ہے سی اے سی کے نام سے اس کے بعد آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے بارے میں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی آرٹریز کتنے پرسنٹ بلاک ہو چکی ہے تو آپ سمپل ہی یہ کریں کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو بہتر کر لیں اور آپ اپنا علاج خود کر لیں اس کے لیے آپ چیز کیفر یوگرٹ مچھلی انڈے گراس فیڈ میٹ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں میں نے کیفر پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے اور آپ کے لیے نیند کے لیے وہ کتنا ہمپارٹنٹ ہے آپ کو لنک آئی بٹن میں یا اس کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا لازمی وہ جا کے دیکھنی ہے گراپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ آج کل کتنی چیزیں جرم فری لے رہے ہیں آپ وارٹر تک آج کل سٹور کا یا گراسری سٹور سے لے رہے ہیں جو بلکل جرم فری ہے اور بہت سی چیزیں آج کل پیکنگ میں آتی ہیں اسکریم سے لے کے ہر چیز تک جو بلکل جرم فری رکھیں گے آپ ان پراسیس فوڈ کے بجائے تھوڑی سی نیچرل چیزوں پر آ جائیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی خوراک کو بہتر کر لینا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو فوری سے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اپنی خوراک میں کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ